ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری مریضوں کی مچموعی تعداد 9,42,320 تک جا پہنچی حالاکتے 22,735 ہو گئی کنیڈین حکومت کی جانب سے 19 اپریل کو دو سال میں پہلا بجٹ پیش کیا جائے گا جو نائف وزیراعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کے لیے بجٹ پہلا ہوگا فری لینڈ کہتی ہیں کہ عوام کی مدد کا سلسلہ جاری رکھیں گے ائر کنیڈا کی جانب سے طویل سفر کی پروازے بحال کرنے کا اندیا تین مئی سے پروازوں کا غاز کیا جائے گا ائر کنیڈا کی جانب سے کورونا وارث کے سبب پروازوں پر پابندی آئیت کی گئی تھی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وارث کے پھلاو میں شدت آ گئی سپیس ٹو مرحلے کا آغاز کر دیا گیا حکام کے مطابق سپیس کا آغاز اپریل کی آوائل سے ہوگا کورونا وارث کے دنیا میں بارہ کروز سینٹالیس لاکھ نینانوے ہزار سے زائد متاثر ستائیس لاکھ چھالیس ہزار دو سو تینٹالیس افراد خلاف ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ آٹھ لاکھ ستائیس ہزار سے زائد ہے آمیر خان کے مدہوں کے لیے بری خبر آمیر خان بھی کورونا وارث کا شکار ہو گئے ادھکار نے خود کو گھر میں ہی کرنٹینہ کر لیا ہے علی زفر ریشم اور حمایو سعید سمیت فنکاروں کے لیے قومی اعزازات نمائی خدمات پر گزشتہ سال نامزد ہونے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا فانو ادب سے تعلق رکھنے والوں کی نمائی تعداد شامل ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,32,119 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے مار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,42,320 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 22,735 ہو گئیں جبکہ 8,83,275 سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,3,319 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,253 ہے کیو بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 3,00,000 سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کورونا وارث کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بھر میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,3,707 ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,618 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,42,855 افراد کورونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1971 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 93,253 افراد میں کورونا وارث کی تجاوی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,438 ہے کینیڈین وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم عوام اور کینیڈا کی کاروباروں میں مدد کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں انہیں جاری رکھیں گے اور ہمارے پاس ملازمتوں اور مضبوط ترقی کے لیے منصوبہ ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کینیڈین حکومت کی جانب سے 19 اپریل کو دو سال میں پہلا بجٹ پیش کیا جائے گا جو نائف وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کے لیے پہلا بجٹ ہوگا کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ ہم عوام اور کینیڈا کے کاروباروں میں مدد کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں انہیں جاری رکھیں گے اور ہمارے پاس ملازمتیں اور مضبوط ترقی کے لیے منصوبہ ہے وفاقی حکومت نے آخری بار مارچ کے 2019 میں بجٹ پیش کیا تھا توقع کی جا رہی ہے کہ بجٹ میں وبائی بیماری کے ذریعے تمام سرکاری اخراجات کا پورا حساب کتاب پر ہم کیا جائے گا جس نے سالانہ خسارے کو تقریباً 400 ڈالر عرب تک پہنچایا ہے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ لیبرز آئندہ برسوں میں 70 عرب سے 100 بلینڈ ڈالر کے درمیان خرچ کرنے کے منصوبے کا خاکہ پیش کریں گے تاکہ معیشت کی بحالی میں مدد ملے حکومت نے کہا ہے کہ اخراجات کے منصوبے میں بچوں کی دیکھ بھال کا قومی نظام تشکیل دینے تربیت میں بہتری اور گرین ایکانومی کی تشکیل کے اقدامات شامل ہوں گے ائر کینیڈا کا کہنا ہے کہ مئی کے شروع میں جمعیکہ، میکسیکو اور باربارڈوس کے لیے کچھ پروازیں بحال کر دی جائیں گی مزید ڈانتے ہیں اس رپورٹ میں ائر کینیڈا کا کہنا ہے کہ مئی کے شروع میں جمعیکہ، میکسیکو اور باربارڈوس کے لیے کچھ پروازیں بحال کر دی جائیں گی وفاقی حکومت کی درخواست پر جنوری میں کینیڈا کی ائر لائنز نے دور کے فاصلے کے لیے تمام پروازیں معتم کر دی تھی ائر کینیڈا تین مئی سے ٹرونٹو سے میکسیکو سٹی کے لیے ہر ہفتے تین پروازیں شروع کرے گا اور ٹرونٹو سے کنگسٹن، جمیکہ اور بوش ٹاؤن، باربارڈوس کے لیے ہر ہفتے ایک پرواز بل ترتیب پانچ اور نا مئی سے شروع ہوں گی تبیل فاصلوں والی پروازوں کے علاوہ ائر کینیڈا نے کم مسافروں کی وجہ سے اس سال کے شروع میں امریکہ اور دیگر ممالک جانے والے کچھ پروازوں کو بھی محتل کر دیا تھا ائر لائن نے کچھ راستوں کو بحال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جن میں یکم مائی تک وینکوور ٹوکیو، چھ مائی تک ٹرونٹو ہانگ کاؤں اور سات مائی تک ٹرونٹو بوگوٹا شامل ہیں ائر کینیڈا کے جانب سے کرونا وارس کے سبب پروازوں پر پابندی آئیت کی گئی تھی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین لگانے کے لیے فیز ٹو مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے سلسلے میں سب سے پہلے ہوتل ریسٹورنٹس کے ملازمین کو ویکسین لگائی جائے گی مزید افصالات اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین لگانے کے لیے فیز ٹو مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہوتل ریسٹورنٹس کے ملازمین کو ویکسین لگائی جائے گی جبکہ اس فیز میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو کرونا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کرونا وائرس کے ہارٹ سپورٹ قرار دیے جانے والے علاقوں میں پچاس سال سے زائد عمر کے افراد مختلف فرنچ لائن ورکرز جلد ہی ویکسین حاصل کر سکیں گے سبائی حکام کے جانب سے جاری کردار نئی تفصیلات کے مطابق یہ افراد ویکسین حاصل کر سکیں گے جن افراد کے صحت سے متعلق مسئل کا سامنا ہے انہیں ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دی جائے گی جبکہ مختلف علاقوں میں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ویکسین دی جائے گی جبکہ فیز ون میں ویکسین کے لئے اہل قلار دیے جانے والے افراد فیز ٹو میں بھی ویکسین حاصل کر سکتے ہیں شہریوں کو ان کی ہیلتھ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ویکسین دگائی جائے گی ساٹھ سے ستر عمر تک کے افراد کی ویکسینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ نئے فیز میں نو ملین لوگوں کو ویکسین دگانی کا پروگرام ہے حکام کے مطابق اس فیز کا آغاز اپریل کے آوائل سے ہوگا واضح ہے کہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں شدہ دیکھنے میں آ رہی ہے صوبے کے اسپتالوں خاص کر آئی سی او میں داخل ہونے والے پندرہ سو سے زیادہ نئے کوویڈ نائنٹین کیسز کی اطلاع دی جا رہی ہے صوبائی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1546 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو پیر کے روز 1799 اور اتوار کے روز 1791 تھے جبکہ گزشتہ منگل کو تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1074 تھی نئے کیسز کی سات روزہ اوسط تعداد ایک ہفتے میں 1334 سے بڑھ کر 1666 ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,56,883 تک جا پہنچی ہے جبکہ 3 کروڑ 6,36,000 سے زائد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 12 کروڑ 47,99,000 سے زائد افراد متاثر اور 27,46,243 ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 10 کروڑ 8,27,000 سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 12,25,000 سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,56,883 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 6,36,000 سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 21,36,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 2,98,843 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 17,35,000 سے زائد ہے اور 1,60,477 افراد جان کی بازی آر چکے ہیں روس میں 44,74,000 سے زائد افراد کروڑا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امرواتی مجموع تعداد 95,818 ہے برطانیہ میں 43,7,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,26,284 امروات ہو چکی ہیں فرانس میں 43,13,000 سے زائد افراد متاثر اور 92,908 جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 34,19,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1,58,89 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اسپین میں 32,34,319 افراد متاثر اور 73,744 امروات ہوئی ہیں ترکی میں کروڑا وائرس سے امروات 30,316 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کروڑا وائرس کے کیسز 30,61,520 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک گولانوات 6,618 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,85,834 تک جا پہنچی ہے حال ہی میں سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے والے بولیوڈ کے مقبول ترین ادھاکار آمر خان بھی کروڑا وائرس کا شکار ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حال ہی میں سوشل میڈیا کو خیر بات کہنے والے بولیوڈ کے مقبول ترین ادھاکار آمر خان بھی کروڑا وائرس کا شکار ہو گئے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق آمر خان کے ترجمان نے بتایا کہ ادھاکار کے کرونا ٹیسٹ کے نتائج مصبت آگئے ہیں آمر خان کے ترجمان نے کہا کہ کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ادھاکار نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا ہے ترجمان نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے ہا گیا دنوں میں آمر خان کے ساتھ رابطہ کیا تھا ان سے گزارش ہے کہ وہ لازمی اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں واضح ہے کہ آمر خان نے اپنی چھپنوی سالگیرہ کے موقع پر اپنے انسٹراغرام پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب سوشل میڈیا چھوڑ رہے ہیں جس کے بعد ان کے مردہ تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ آخر کیوں ادھاکار نے سوشل میڈیا کو خیر بات کہا آمر خان کے ٹویٹر پر چھپیس میلین سے زائد فالوورز ہیں جبکہ انسٹراغرام پر بھی ان کے چھتیس لاکھ فالوورز ہیں ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم پاکستان کے موقع پر فن و عدب اور شعبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سویل اعزازات سے نوازا گیا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں ہر سال کی طرح اس بار بھی یوم پاکستان کے موقع پر فن و عدب اور شعبی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو سویل اعزازات سے نوازا گیا ایوانِ صدر اور چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤسز میں اعزازات کی تقسیم کے لیے تقریب پنقد کی گئی جن میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف عروی اور صوبائی گورنروں نے مختلف شعبوں میں نمائی خدمات پر گزشتہ سال نامزد ہونے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا جن میں اداکاروں، فنکاروں اور فنوں عدب سے تعلق رکھنے والوں کی نمائی تعداد شامل ہے تمخوا برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے فنکاروں میں اداکار حمایو سعید، اداکارہ ریشم، گلوکار علی زفر، گلوکار محمد علی شہ کی اداکارہ سائمہ شاہ المعروف ریشم، اداکارہ سکینہ سمو، گلوکارہ سرعیہ خان گلوکار کرشن جی، گلوکار کرشن، ناتفا اور صوفی گلوکارہ ہنہ نصر اللہ کے نام شامل ہیں معروف شائر احمد فراز اور عظیم صوفی گلوکارہ آبدہ پروین، شہرہ آفا کے مصور اور خطات سادکین نقو، معروف مصور پروفیسر شاکیر علی، مصور اور مجسمہ ساس مرہوم ظہور الحق اور ممتاز عدیب جمیل جالبی کے نشان امتیاز سے نوازا گیا پن کے شعبے میں ستارہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں اداکارہ بشران ساری، اداکار طالت حسین، مصور محمد عمران فریشی، سلطانہ صدیقی اور کارٹونسٹ فاروق قیسر اور انکل سرگم کی نام شامل ہیں جبکہ زیبہ شہناس اور اداکار عبدالماجد جہانگیر نے تم غیر امتیاز حاصل کیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin, in Hindi and Urdu, only at TAG TV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe